تو حضور نے پاسہ ہی پلٹ دیا اور پریلی سے رکھ ان کا کنج مراد آباد کر دیا تو اب آپ گوھر کریں اور یہ خود بیت ہونے آئے تو یہاں پر کنج مراد آباد رمضان کے اندر اور اکیس سال کی عمرتی اکیس برس کی عمرتی اور ان کے جو دادا ہے مولانا رضا علی خان وہ بھی بابا صاحب کے چاگرد بھی ہیں مرید بھی ہیں ان کے دادا جو ہیں تو لہٰذا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اپنے دور میں ہند جیسا فقیر اور ترویج و عالم معامل یا علاقہ سے کہنا میں نے نہیں دیکھنی تھے اس لئے بیت انہیں لیکن انہوں نے اس لئے بیت نہیں کرا کہ انہوں نے گوہ محفوظ پر دیکھ لیا کہ ان کا حصہ مارہ رہا میں تو اس لئے ان کو وہاں جانا تھا اب کوئی آج کل کا پیر منگل ہوتا وہ کہتا بھئی اس نے بڑے عالم مارے کر لو لیکن وہ تو وہ بارگاہ تھی جو لوہ محفوظ دیکھتی تھی مار اللہ تو اس لئے انہوں نے کہا کہ بھئی تم مارہ رہا جاؤ ایٹا جاؤ دلہ ایٹا جاؤ جو بدائیوں سے آگے ہیں انہوں نے وہاں جاؤ وہاں جا کے بیت اور ایک میں راست کی بات بتاؤں اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑھ رہی ہے لیکن یہ بات نہیں بات ہے ہمارے دادہ پین نے اس کو وصیت نامے میں لکھا ہے جب ہمارے دادہ پین سید تاتیم حسین حسین مصدفہ فضل رمانی کے معاملات جب بہت ملت و بالا اونچے ہوئے اکابر علی اللہ کے سامنے اور دربا شریف میں یہ بات کر رہا ہوں آلہ حضرت کے رخصت ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں آیاتِ ظاہری کی بات نہیں کر رہا دربا شریف میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا احمد خان صاحب بریلوی ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ سید حاجی خاسمی ہے جو ان پہتنا اونچا معاملہ ہو گیا ہے یہ کس کی وجہ سے تو مولانا احمد خان صاحب بریلوی نے کہا یہ میری وجہ سے یہ مجھ سے جو تعلق رہے اتنا انکہ اور مجھ سے فیوز و برکات کیونکہ شروع کا دوانہ انہی سے تھا تو یہ بات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی یہ مولانا احمد خان صاحب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ سید حاجی خاسم حاجی سے ان کا فیض ہے جو پیارے آقا نے مقاطب کر کے کہا کہ ہم خود پوچھتے ہیں اپنے اس پیارے دولارے سے تم بتاؤ تم پر کس کا فیض ہے تو پیارے آقا کے ساتھ حضور مولانا شایف قدل رحمہ قدر آدمان دی رفی اللہ بیٹھے ہیں میرے دادا پیر نے بابا صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ پر جو فیض ہے مولانا شایف قدل رحمہ قدر آدمان دی رفی اللہ بیٹھے ہیں نارے تکیر نارے رسالت اسے مصطفی شریف قیدان فضل رحمہ قیدان حضور حاجی میاں قیدان حضور بھولے میاں قیدان حضور سحیل میاں تو الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں میرا پورا یقین کاملہ آج سے بیس سال پہلے چالیس سال پہلے تیس سال پہلے عوام الناس میں بابا صاحب کو کوئی نہیں جانتا ان کی شخصیت کو کوئی نہیں جانتا جتنال آگیا سامنے بس اتنا آگیا اس سے آگے کسی کو کچھ نہیں پتنے لیکن ان کا مقام بہت عرفہ والا اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں دیکھئے وہ بیت ہونے آئے تو ان کو کرا نہیں گیا ہمارے دادہ پیر عالی حضرت سے جھڑے ہوئے تو وہاں سے ہٹا دیا گیا وہ یہاں بیت گنج برادر بات ہونے آئے تو کرا نہیں گیا اور کہا میں مارے رہ جاؤ اور جب وہ وہاں بریلی میں ان سے جھڑے ہوئے تھے تو ان سے ہٹا کے کچھ برادر بات بیج دیا تو یہ ان دونوں کو کیوں ملایا ایک بریلی والے کو ہٹایا دوسرا بریلی والے کو ملایا کیوں ملایا اور میں آپ کو لانت اللہ القاذبین ایک سچ بات بتا رہا ہوں میرے مرشد فرماتے تھے 93 میں ان کا پردہ فرمایا میں 90 برس کی عمر 1906 کی پیدائی تھی ان کی وہ کہتے تھے ایک مجزوب ملتا تھا ان کو مدائیوں سے بریلی کے راستے میں ایک مجزوب ملتا تھا وہ کہتا تھا ہندوستان بریلی تو میں اس سے کہتا تھا یہ تم کیا کہتے رہتے ہیں ہندوستان بریلی بولتے کیوں نہیں آگے کچھ بولا تو کرا آگے وہ کہلے لگا دنیا دیکھے کہ ہندوستان بریلی تو انہوں نے کہا بھئی دنیا تو دیکھے گے بولتے کیوں نہیں تو ان کا کہنا یہ تھا وہ آگے بولتا کچھ نہیں تھا بس اتنی بات کہہ کے ختم کرنا میرے مرشد یہ کہتے تھے ہمارے ذہن میں بغیر کسی سوچ بیچار کے یہ تھا کہ ہمارے پیرو مرشد کا مقام خودے طریقہ تو معاملات یہ ہے یہ ان کی وجہ سے بریلی شریف کے معاملات جو ہیں کہ دنیا اس وقت تو بریلی ظاہر نہیں تھا یہ انیس سو آتیس انتالیس کی بات ظاہر تھوڑی تھا اس طرح معاملات بریلی تو چھوٹی تھی جگہ ہے اسی کو پتا تھوڑی تھا اس کے بارے میں لیکن آج دنیا میں پوری دنیا مشہور ہو گئی جگہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں لانت اللہ القاذبی جو بات میں جانتا ہوں میرے دادا پیر سید قاسم حسین حاشی مطفیٰی فضل رحمانی کی وجہ سے بریلی شریف آئندہ ظاہر دنیا میں ہوگا یہ کس کی مطفیٰ سے مشہور ہے بظاہر آلہ حضرت کی جو معاملات اور وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہیں لیکن اصل جو طولہ ہیں اصل جو معاملات ہیں وہ میرے دادا پیر کے ہیں جو بابا صاحب قبلہ کے خلیفہ ہیں لیکن یہ معاملہ موقوف ہے عزق تک جو کہ پیارے آقا نے کہا ہے کہ ہم نے دربار شریف میں ان کا اعلان کر دیا لیکن ظاہر کی دنیا میں ہم اعلان بعد میں کریں اب وہ بک کہ اب وہ جز وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا نے ان کے رسل رکھنا ہے پیارے آقا بیتر بھی ہمیں نہیں مالو ہم خواہش کر سکتے ہیں آج بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سامنے آجائے ہیں آمین آمین لیکن حقیق کیونکہ انہوں نے فرمایا مدینہ شریف مکہ شریف وغیرہ کے بعد یہ خانقہ مصطفی شریف جو بریلی میں ہے اس کو انہوں نے خاندانی گھر کو وف کر دیا حضور کے نام پہ کہا کہ مدینہ شریف مکہ شریف وغیرہ کے بعد یہ دنیا زمین پر افضل ترین جگہ ہے تو ان سے پوچھا کہ بغیرہ کیوں کہا کہا کہ مسجد اقصہ بھی ہے مسجد اقصہ بھی ہے مسجد اقصہ بھی ہے مدر کا مقام بھی ہے حضور بابا صاحب قبلہ کے مسجد بھی ہے حضور بابا صاحب قبلہ کا مزار مقدس بھی ہے بھئی حضور خواجہ غریر نواد کی بھی جگہ ہے بھئی ساری باتیں ہیں یہ کتنی گنائی جائی گی اب وہ ساری جتنی بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقرب جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے اور میرے دادا پیر نے کہا لا تعداد خزان خانقہ کی زمین کے نیچے آ چکا لا تعداد خزان حضور کے حکم سے اس خانقہ مستوی شریف کی زمین کے نیچے موجود ہے اور باقی دنیا میں جتنے خزانے جمناتوں کا پہرہ لگا دیا گیا کیونکہ میرے خاندان میں بھی ایک خزانہ موجود ہے میرے پیرو موشد نے اپنے موشد سے پوچھا کہ صاحب بچپن پہ سن رہے ہیں پتہ نہیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے اللہ جانے جھوٹ ہے کہ سچ ہے کہ ہمارے خاندان کو کوئی خزانہ ہے یہ سچ ہے کہہ اللہ انہوں نے فرمایا ہے خزانہ لیکن تمہیں نہیں ملے گا تمہاری در اولاد ملے گا تمہاری اولاد کے بعد بھی اولاد ان کو ملیں تو انہوں نے کہا وہ ہے کہا تو انہوں نے کہا زمین کے اندر ہے جناتوں کا پیرہ ہے حضور نے حکم دے دیا ہے کہ ابھی کوئی چیز نکالی نہیں جائے اب جب ہوگا وہ جب ہوگا تو یہ چیز سامنے آگئی ہے پھر اسی عرصے میں ایک صاحب آئے انہوں نے کہا میرے خاندان میں بھی سنائے کہ یہ خزانہ ہے تو ہمارے دادہ پیر نے ان سے کہا ہاں ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے میں تو میں ایسے نہیں مانوں گا ہمارے دادہ پیر نے کہا hvad جب تک آنکھوں تو دیکھوں گا نہیں ہمارے مرخد تو مُریت تھے لہا انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ مانوں گا نہیں نہیں بانوں گا وہ تو مُریت آگی اس نے تو سیدھی سے بہت گئے انہوں نے کہا مانوں گا جب جو آپ کہہ رہے ہیں جب تک خزانہیں دیکھوں ہیں انہوں نے کہا اچھا تو بادا کرو نیت نیت تو خراب نہیں کرو گے تمہاری نیت تو خراب نہیں ہوگی انہوں نے کہا کیا مقصد انہوں نے کہا دلی میں ہزانہ موجود ہے جا کے خدا ہی کر کے دیکھ رہا ہے وہ صاحب سامان لے کے پہنچ گیا اس نے خدا ہی کری تو سونے کی دیکھ تھی اس پہ جو خدا ہی ماری وہ اس پہ لگ گئی ٹاپ پر آواز آئی وہ تو خوش خوش ہو گیا اب جب خوش ہو گیا اس کے نیت خراب ہو گئی اس نے کہا آپ تو یہ پیلی کیا ہے وہ تو بریلی بیٹھے ہو گئے میں دلی میں بیٹھا اس کو پکڑا کے نکال لو اور نکال لے کے پاس اس کا جو چاہو کرو بس اس نے ابھی دیکھ کو پکڑا تھا دیکھ زمین میں کھسک گئی بالکل سرک گئی بالکل اس نے کھوڑنا شروع کرا وہ کھسک نہیں کلی اور اس کے پاس غائب ہو گئی اب آیا یہ بریلی اور آکر کہنے لگا ہلے صاحب بڑی خدائی کری بہت مشکل سے لیکن وہ آپ دیکھی بھی لیکن میں تو اس کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا میں یہ نوارے دادت بھی نے کہا بہت جھوٹا آج دی ہے تیری نیت خراب ہو گئی تو اس کو نکالنا چاہتا تھا اور پھر تو اس کو سونے کو بیچنا چاہتا تھا تو خیر اس نے پھر بعد میں کہا کہ جی حضور میری نیت تو خراب ہو گئی انہوں نے کہا کہ نہیں خزانہ نہیں مل سکتا اسی طرح ہمارے دادت بھی کے بعد ایک فقیر آیا کرتے ہیں درویل انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے علم کیمیہ سکھا دیں علم کیمیہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے علم کیمیہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھئی یہاں پیچھے علماء بیٹھے ہیں علم کیمیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں یہ باردی علم باری صاحب کی نام آباد آئی کس کی آئی نائمی صاحب بلکل ماشاءاللہ صحیح زندہ بات سونا بنانے کا عمل ہے علم کیمیہ یہ میرے دادا پیر کو آتا تھا یہ میرے دادا پیر کو علم کیمیہ بنانا آتا تھا ایک صاحب آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے معلوم ہے مجھے کچھ اولی اللہ نے کہا ہے کہ سید قاسم حسین کے پاس تلی جائے یہ وہ علم کیمیہ سکھا دیں گے تو میں آپ سے اس کی تعلیم لینے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس پہ کہلے ہیں نہیں حضور بس تکا دیں انہوں نے کیا کرو گے کہہ جنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ علم ہوتا ہے نا علم تو جیسے آپ کو اس کا علم ہے تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس علم کے مطابق قبیستہ والی کیا یعنی سونا بنا کے پیچے سونا بنا کے صورت کرے تو انہوں نے حضور میں بھی ایسے نہیں کروں گا بس علم جاتا ہوں علم جاتا ہوں جیسے علم حدیث کا علم لیکن خیر بیٹھ گئے تو میرے مرشد فرماتے ہیں ہم بھی بیٹھے تھے انہوں نے اس کے فارمولے لیکھنا شروع کرے بطالہ شروع کرا جب بطالہ شروع کرا ابھی آدھے میں پہنچا تھا تو گوتو کشتا ہمارے دادا پیر کو اس کے دماغ میں تو فلپ چلی شروع ہو گئی مزے آنے لگے تو رفن نے کہا یہ بن گیا ایٹے بنا بنا کے بیچوں کا یہ کروں گا وہ پوری سلم چلنا شروع جیسی اس کے دماغ میں انٹی سیدھی خوراپات آئی انہوں نے اس کو مٹا دیا اور کہا کہ بدبخت انہیں ابھی مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کوئی نیت خراب نہیں پیرے تو نیت خراب ہو گئی کہلیں حضور شیطان دماغ میں تو ڈالتا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بناوں گا نہیں سونا انہوں نے کہا تم جھوٹے مکار ہوتے کاضی ہوتے اور جاؤ یہاں سے خانقہ سے باہر جاؤ ایک اللہ کے ولی آئے وہ آ کے بیٹھے کوئی سیدھے سے مرید تھے گاؤں کے وہ ان سے پوچھنے لگے توجہ کرنے کو توجہ کرنا سمجھتے ہیں آپ توجہ کرنا سمجھتے ہیں نا تو وہ کہنے لگے کہ توجہ ان سے پاتھ گئی توجہ کر دے تو انہوں نے کہا تخلیہ میں ہوگی تخلیہ میں توجہ تخلیہ میں ہوگی میرے دادہ پیر جو ستے وہ اس قسم تھا رجے میں وہ کہنے لگے توجہ تو ہزاروں میل کو ہوتا ہوتا ہی ہے تخلیہ میں کوتی ہوتا ہوتا ہی ہے بھئی توجہ کرنے کے لیے اچھیلے میں جہبے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں میل کو توجہ ہوتا ہوتا ہی ہے نا جی حضور نا جی حضور اب آرہی آواز آواز رکے ہی تھی اچھا ٹھیک 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 تو وہ پھر شرمنتہ ہوکے مول اٹکا کے واپس چلے گئے ایک اولی اللہ آئے انہوں نے کہا کہ رامپور کی خطبیت دے دیں ہمارے دادہ پیتھے گا رامپور کی خطبیت چاہتا ہوں میں کہ میں وہاں کا خطب بنا دیے جاؤں تو انہوں نے کہا وہ تو خطب بنا دیے گئے انہوں نے اپنے خلیفہ کو بنایا دا نباب نیاب نیاب صاحب کو رامپور کا خطب تو کہنے لگے کہ حضور میں چاہتا تھا اور میری خواہش تھی میں نے درباہ شریف میں اردی دیوی تھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا میں کل فائل دیکھ کے بتاؤں گا درباہ شریف میرے دادہ پیر نے درباہ شریف میں فائل دیکھی تو فائل دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ رامپور کی عدداری چاہتے تھے آپ کا تو ولایس میں بھی نام کار دیا گیا اللہ کیونکہ آپ کو اپنی ذات میں تکبر ہو گیا اور حضور نے اس پر کیسیت میں لکھ دیا ہے کہ ان کو تکبر ہو گیا ان کو نکال کے بھار کرو اب وہ آئے تھے خطبیت لینے کہ رامپور کی خطبیت مل جائے وہ جو بلی تھے وہ ملا ہے اسے بھی کہے بعد رسل یہ ہے وہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا جب کوہتور پہ جایا کرتے تھے تو کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا حارون علیہ السلام کو چھوڑ جاتے تھے دیکھ بھال کے اس کے لیے اور اس کے بعد ہی آپ کو پتہ ہی ہے قرآن پاک میں واقعہ پورا ذکر ہے کہ اس کے بعد ان کی امت نے کیا کیا وہ منو سلوہ کی پائشات رکھتے تھے پھر ہوا کیا اب وہ تفسیر لمبی ہے اس کو چھوڑیں سب کو پتہ ہی ہوگا مجھ سے بہتر یہاں پر حالم بیٹھے ہوئے میں تو بہت ہی جاہل آدمی ہوں تو اللہ تعالی لیکن اس میں ایک باری ایک نکتہ ہے ایک بزرگ سے جو وہ کوہتور پہ جا رہے تھے تو وہ اللہ کے نیک بندے اتنی عفادت اتنی ریاضت سے بیٹھتے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا وہ جانتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام میں تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی یہ تو جانتے تھے میں اللہ کا ولی ہوں ان سے یہ کہا اتنی بتا دیجئے میرا جنت میں کونسا مقام ہے بس یہ اللہ سے پوچھ دیجئے گا انہوں نے کہا ہی کہ وہ پہنچے جب وہ پہنچے تو اللہ تعالی نے ان سے کہا ہے موسیٰ جس راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جانا ہے ایک تمہیں میرا بندہ ملے گا وہ تمہیں بظاہر اچھا نہیں لگے گا بھارا گندہ بھی ہوگا کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا ہوگا کوئی کام کر رہا ہوگا سوٹ پتر رہا ہوگا پوچھنا پھر میرے پاک آنا پھر جواب دوارا مختصر یہ کہ انہوں نے کیا سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے گا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے گا وہ جس دیوان مجلو کے پاس پہنچے ان سے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھی یہ ہوا کہ واقعی میں یہ تو ملکل ہی ان کی پوزیشن عجیب و غریب تھی ان کو یہ بھی نہیں مالتا یہ پیغمبر ہیں انہوں نے کہا اب جملہ دیکھیں ان کا اللہ چاہے تا دس اونٹ گزر جائے اب یہی سوال انہوں نے اس گزر سے کیا انہوں نے کانوں کا ہاتھ لگا کے کہا اے موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو اتنے باریک چھید میں سے اونٹ گزر سکتا ہے بس یہاں معاملہ ختم ہو گیا اب جب یہ کوہیتور پہ گئے اور جا کے یہ مقدمہ پیش کرا اللہ رب العزت جلالہ انہوں نے فرمایا اے موسیٰ جو تمہیں بہت برا لگا میرا بندہ جو کوئی عبادت گزار نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کا یقین مجھ پہ ایسا تھا اس کا جنت میں اتنا بڑا مقام تھا اور جو بزرگ تمہیں بڑے عبادت گزار اور تمہیں بہت ان کی عمر بھی کافی ضعیف وہ سب ان کا جنت میں داخلہ ہی بند جنت میں مقام تو دکھ ہو جا جنتی بھی جنتی بھی نہیں ہوتی اب پتہ ہی آگیا ہے یہ وہی معاملہ ہے کہ شیطان نے انکار کیا میں سجدہ نہیں کروں گا لیکن یہاں گوھر طلب بات ہے آثورٹی کون تھی اللہ تعالیٰ تھے تو اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا اور قرآن پاک گواہ ہے پھر ایزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے اجازت دے میں تیرے بندوں کو بیک آنگا اتنی کانٹرڈیکشن ہے دونوں باتوں میں ایک کی بات سے انکار اور پھر جس سے انکار کیا جا رہا ہے اسی سے پہ امداد طلب کی جا رہی ہے کہ مجھے اجازت دے میں تیرے بندوں کو بیک آنگا اب اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو آپ کو پتا ہے سب جنتی ہوتی ہیں دوزخ کا کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ دوزخ کو جنت بنی ہے تو شیطان کو چھوڑا اسی لیے کہ دوزخ پہ بھی جانا ہے اور جنت پہ بھی جانا ہے ورنہ تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ شیطان کو ہٹا دیں تو سب جنتی ہوتا ہے موسیقی